یہ میں نے سابت مصر لیا ہے اسے میں نے چھترا باش کر لیا ہے چاول ڈال لیں گے کالے مسور کی کھجڑی بہت ہی مزیک ہی بنتی ہے کھجڑی ہماری کتنی ہی اچھی بنی ہے ایک گلاس پانی ڈال لیں گے آدھیکٹوری مصر کی دال یہ میں نے سابت مصر لیا ہے اسے میں نے چھترا باش کر لیا ہے ڈال ڈال لیں گے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے آپ اسے بائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پانی کو بائل آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے ہلکی اسے آنچ پر ڈکن لگا دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ڈال ہماری بائل ہو چکی ہے اسے فل بائل نہیں میں نے کیا آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے ہاپ بائل کیا چلے کو بند کر دیں گے آدھا کپائل ڈال لیں گے چھوٹا سا پیاس لیا ہے میں نے پیاس کو بریک بری کٹ لیا ہے پیاس ڈال لیں گے اس میں پیاس زیادہ نہیں ڈالنا پیاس کو برون کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ابلی ہوئی کالے مصر کی ڈال ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ہے دو منٹ تک پکا لیں گے اسے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے نمک ایک چمچی میں نے پہلے بھی ڈالا تھا دو گلاس پانی ڈال لیں گے اب چلے کی آنچ کو تیز کر دیں گے پانی کو بائل آنے دیں گے پانی کو بائل آ چکا ہے ایک گلاس چاول لیے تھے چاول کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بگو کے رکھ لیا تھا چاول ڈال لیں گے مکس کار لیں گے اوپر ڈکن لگا لیں گے اب اسے میڈیم آنچ پر دس منٹ کے لئے ایسا ہی پکنے دیتے ہیں دس منٹ ہو جکے ہیں چک کار لیں گے آپ دے سکتے ہیں پانی خوشک ہو جکا ہے چاولوں کا آپ اسے دس منٹ کے لئے ہلکی سی آنچ پر دام لگا لیں گے دس منٹ ہو جکے ہیں دام لگائے ہوئے انٹ کنتار لیں گے چلے کو بان کر دیتے ہیں اب چاولوں کو چیک کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں کھجڑی ہماری کتنی ہی اچھی بنی ہے چاول ہماری اچھی طرح گال جکے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے چیک کریں کالے مصور کی کھجڑی بہت ہی مزیکی بنتی ہے اب اسے پلیٹ میں ڈالیں گے آپ دے سکتے ہیں کالے مصور ڈال کی کھجڑی ہماری بہت ہی مزیکی بنی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے ہماری ویڈیو چھاندہ جو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ